ارے نبی پہ پہنچنا نصیب ہو جائے یہ میرانیس کا مرسیہ ہے امام حسین کے حوالے سے کہ کس طریقے سے وہ جنگ میں گئے ہیں جب جنگ میں گئے ہیں تو میرانیس کیا لکھتے ہیں کہ اس دب دبے سے لش کرے پیما شکن میں آئے جیسے شکار کھیلنے کو شیر بن میں آئے اور یا بل بل یا بل بل اشتیاک میں گل کے چمن میں آئے اور گل پڑ گیا ہٹو اسد اللہ حرن میں آئے گل پڑ گیا ہٹو اسد اللہ حرن میں آئے اور اگلی صفے اُلٹ گئیں یوں پچھلی فوج پر جیسے سمندر میں آگے کی لہر پیچھے پہ گرتی ہے وہاں پہ بھی ہزاروں کا مجمدہ کیا اگلی صفے اُلٹ گئیں یوں پچھلی فوج پر طوفہ میں موج گرتی ہے جس طرح موج پر طوفہ میں موج گرتی ہے جس طرح موج پر سروات پڑھیں اور کہتا تھا ابن سعید کہ اے آسمہ جناب وہ کہہ رہا ہے امام حسین سے کہ کہتا تھا ابن سعید کہ اے آسمہ جناب بیعت جو کیجئے ابھی حاضر ہے جامعہ فرماتے تھے حسین حسین نے کیا کہا فرماتے تھے حسین کہ وہ خانہ و خراب دریا کو خاک جانتا ہے ابن بوتراب اور واجب ہے پاس دوش تجھے اسلام کا نہیں آبِ بقا ہے یہ تو میرے کام کا نہیں اور کہہ دو تو خان لے کے خدایں ابھی خلیل کہہ دوں کیا کہہ رہے ہیں امام حسین کہ کہہ دوں تو خان لے کے خدایں ابھی خلیل چاہوں تو سل سبیل کو دم میں کروں سبیل اور کیا جامعاب تو مجھے دے گا او زنیر کیا جامعاب تو مجھے دے گا او زنیر بے آبرو خطیص ستمگر شخی بخیل اور چاہوں جو انقلاب تو دنیا تمام ہو چاہوں جو انقلاب تو دنیا تمام ہو اُلٹے زمین یوں کے نا کوفا نا شام ہو اُلٹے زمین یوں کے نا کوفا نا شام ہو اور فرما کی یہ نگاہ جو کی سوے ذلفقار ابھی ذلفقار نکالی ہے امام حسین نے کہ فرما کی یہ نگاہ جو کی سوے ذلفقار تھر را کے پچھلے پاؤں ہٹا ہو ستم شیار اور مظلوم پر صفو سے چلے تیر بے شمار مظلوم پر صفو سے چلے تیر بے شمار آوازِ کوسے حرب حرب مطلب ڈھولیا تاشا جنگ میں بچتے ہیں کہ آوازِ کوسے حرب ہوئی آسماء کے پار آوازِ کوسے حرب ہوئی آسماء کے پار اور نیزے اٹھا کے جنگ پہ افکار تل گئے نیزے اٹھا کے جنگ پہ افکار تل گئے اور کالے نشان فوجے سیارو کے کھل گئے کالے نشان فوجے سیارو کے کھل گئے سلوات پڑھیں اور لو پڑ کے چند شیرے رجس شاہے دی بڑے لو پڑ کے چند شیرے رجس شاہے دی بڑے گیتی کو تھام لینے کو روح الامی بڑے اور مانند شیر نر جب شیر حملہ کرتا ہے تو وہ ایک دم سے حملہ نہیں کرتا نشان لگاتے اور رک رک کے کرتا ہے تو مانند شیرے نر کہیں ٹھہرے کہیں بڑے گویا علی اُلٹتے ہوئے آستیں بڑے گویا علی اُلٹتے ہوئے آستیں بڑے اور جلوا دیا جرینے اروسِ مساف کو جلوا دیا جرینے اروسِ مساف کو اور مشکل کشا کی تیغ نے چھوڑا گلاف کو اور کس طریقے سے زلفکاری محمد سین سے جدہ ہوئی ہے میرنی اس کیا لکھتے ہیں کہ کاتھی سے اس طرح ہوئی وہ شورہ ہو جدہ کاتھی سے اس طرح ہوئی وہ شورہ ہو جدہ جیسے کنارِ شوق سے ہو خوب رو جدہ اور مہتاب سے شوہ جدہ مہتاب سے شوہ جدہ اور گل سے بو جدہ سینے سے دم جدہ رگ جا سے لہو جدہ سینے سے دم جدہ رگ جا سے لہو جدہ اور تیغے کشیدہ دشتے تیغے کشیدہ دشتے شہے بہر و بر میں ہیں تیغے کشیدہ دشتے شہے بہر و بر میں ہیں دوار ہاتھ میں ہیں لفافہ کمر میں ہیں دعا رہات میں ہے لفافہ کون میں ہے سلوات پہنے اور جب امام حسین نے ذلفقار نکال لی تو کس طریقے سے چلی وہ کیا لکھتے ہیں کہ بچ بچ گئی صفوں پہ صفے وہ جہاں چلی بچ بچ گئی صفوں پہ صفے وہ جہاں چلی چمکی تو اس طرف ادھر آئی دونوں طرف کی فوج پکاری کہاں چلی اس نے کہا ادھر وہ پکاری وہاں چلی اور مو کس طرف تے تیغ جنوں کو خبر نہ تھی اور سر گل رہے تھے اور تنوں کو خبر نہ تھی اور دشمن جو گھاٹ پر تھے وہ دھوتے تھے جہاں سے ہاتھ دشمن جو گھاٹ پر تھے وہ دھوتے تھے جہاں سے ہاتھ گردن سے سر الگ تھے جدہ تھے نشاہ سے ہاتھ اور توڑے کبھی جگر کبھی چھے دے سنا سے ہاتھ جب کٹ کے گر گئے تو پھر آئیں کہاں سے ہاتھ جب کٹ کے گر گئے تو پھر آئیں کہاں سے ہاتھ اور ہاتھ تو کٹ دی امام حسین نے کہ اب قیامت تک آنے کے نہیں کہ اب ہاتھ دستے آپ نہیں مو چھپانے کو اب ہاتھ دستے آپ نہیں مو چھپانے کو ہاں پاؤں رہ گئے ہیں مگر بھاگ جانے کو سلوات پر اور کیسی تھی ذو الفقار کہ دھار ایسی کے رمہ ہوتا ہے دھارا جیسے دھار ایسی کے رمہ ہوتا ہے دھارا جیسے گھاٹ مطلب تلوار کی اوپر والا حصہ کہ گھاٹ وہ گھاٹ کے دریاء کا کنارہ جیسے گھاٹ وہ گھاٹ کے دریاء کا کنارہ جیسے چمک ایسی کے حسینوں کا اشارہ جیسے اور روشنی وہ کے گرے ٹوٹ کے تارہ جیسے اور برخ کہتے ہیں بجلیگوں کہ گوندہ برخ تلوار کی زوم میں دیکھا کبھی ایسا نہیں دمکم مہینوں میں دیکھا اور جب سب کو واصل جہنم کر چکی تو پوری لال ہو گئی تلوار تو کیا لکھتے ہیں کہ زیبات حدم جنگ پریوش اسے کہنا ماشوق بنی سرخ لباس اس نے جو پہنا اور جوہر تھے کہ پہنی تھی دولن پھولوں کا گہنا اور اس سوج میں وہ سر کو جھکائے ہوئے رہنا اور زیبے چمن خلد کی بوباس تھی پھل میں رہتی تھی وہ شبیر سی دولا کی بغل میں رہتی تھی وہ شبیر سی دولا کی بغل میں